بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ڈیر ڈیر سودنٹس ہم سیکنڈ ڈیئر کا جو سیکنڈ انگلیش کے لیسن ہے لیسن اس کو پڑھ رہے ہیں اور سئر ویسے سیس آف سائنس جو ہے اور ہماری بینگ اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے پہلا ہمارا ٹاپک تھا بیٹر کنٹرول آف ڈیزیس سیکنڈ طاپک ہم نے پڑھنا بیٹر سینیٹی کنڈیشن اور آج کا جو ہمارا ٹاپک کہ وہ ہے more food and better food کہ سائنس نے جو ہے وہ ہمارے یہ خوراک کے مقدار کو بھی بڑھایا اور خوراک کو بہتر بھی بنایا وہ کیسے بنایا ہے وہ ہم نے آج اس کے اندر جو ہے وہ پڑھنا ہے تو جیسے جیسے عبادی بڑھ رہی ہے خوراک کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اور جیسے جیسے عبادی بڑھ رہی ہے ہمارا اگری کلچر جو ہماری لینڈ ہے وہ جگہ جہاں پر ہماری وہ زمین جہاں پر ہم جو ہے وہ کاشت کرتے تھے مختلف حصلیں اور foods وغیرہ وہاں پر جو ہے colonies بن رہی ہیں ظاہر ہے اس جگہ کے بھی شارٹ ہے تو اس کمی کو جگہ کے کمی کو کیسے پورا کر رہے ہیں اور جو اتنی زیادہ population جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی food need کو سائنس کیسے پورا کر رہی ہے اس کے بارے ہم نے ڈسکس کرنا کہتا ہے Changes have been taken place to in our eating habits کہتا ہے ہمارے کھانے پینے کی عداد میں بھی سائنس نے تبدیلی رونما کر دی ہے یعنی ہماری جو کھانے پینے کی عداد ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئی ہیں through the use of scientific method سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے we have learned that it is healthful to eat many kinds of food کہ ترہا ترہا کے کھانے کھانا مختلف اقسام کے کھانا کھانا جو ہے وہ ہمارے لئے صحت افضاء ہے and we have learned how to provide ourselves with variety of food throughout the year اور اب ہم نے جان لیا ہے کہ کس طرح مختلف قسم کی خوراک مختلف قسم کی جو اجناس ہے وہ ہم پورا سال جو ہے وہ ایک دوسرے اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف وہی خوراک جو ہے ہمیں فوری طور پر available ہوتی تھی جو ایک یعنی جس کا growing season ہوتا تھا اسی وقت وہ ہمیں ملتی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی تھی تو اب ایسا نہیں ہے اب ہمارے پاس جو ہے cold storage موجود ہے یا اس کے علاوہ اور ہمارے پاس جو ہے food preservation method موجود ہے جس کے ذریعے ہم خوراک کو پورے سال کے لئے کہہ کرتے ہیں store کرتے ہیں people who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today کہتا ہے وہ لوگ جو ایک سو سال پہلے دنیا میں موجود تھے شاید وہ بھی خوراک سے اتنا ہی رتف اٹھاتے ہوں جتنا کہ ہم اٹھاتے ہیں but they could not have many different kinds of food لیکن ان کے لئے خوراک کی اتنی زیادہ اقسام دستیاب نہ ہوتی تھی most foods had to be produced on their own farm or in their own garden زیادہ خوراک وہی ہوتی تھی جو اپنے باغ ایچے یا فارم میں اگاتے تھے since fresh vegetable could be obtained only during the growing seasons چونکہ تازہ سبزیاں صرف فصلوں کے جو اگانے کا موسم ہوتا تھا ایک خاص فصل کا خاص موسم ہوتا تھا جس موسم میں فصل کاشت ہوتی تھی اسی موسم میں وہ سبزی ملتی تھی people living in cold climates had none during the winter months جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو وہ لوگ جو سخت سرد علاقوں میں رہتے تھے خاص طور پر وہ علاقے جہاں برف باری ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ برف بارے کے دوران کاشت کارے نہیں ہوتا تھے thrifty housewife thrifty fascia frugal careful housewives preserved home grown vegetable گھر میں ہو گئے بھی سبزیوں کو محفوظ کر لیتی تھی by canning ان کو ڈبوں میں بند کر کے pickling اچھاہ ڈال کر اور drying them اور انہیں خوش کر کے for the use of the cool weather ڈھنڈے موسم میں یا سرد موسم میں استعمال کرنے کے لئے meats were preserved خوراک کو گوشت کو محفوظ کیا جاتا تھا by salting نمک لگا کر drying اور خوش کر کے اور by freezing اور یا جمع کر when weather was cool enough جب موسم سخت سرد ہو جاتا تھا یعنی گوشت جو تھا اس کو نمک لگا کر خوش کر لی جاتا تھا یا اس کو برف میں جمع لیا جاتا تھا اس وقت کے استعمال کے لئے جب سخت سردی ہو sea foods were generally available only along the cost کہتا ہے سمندر سے جو حاصل ہونے والی خوراک ہے جو مختلف مچھلی ہے جس طرح یا اور اس سے لیٹے چیزیں جو سمندر سے میں ملتی ہے خوراک وہ صرف اسی جگہ ملتی تھی کاؤسٹ نہیں ساحل پر ہی وہ ملتی تھی shore seaside beach کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے سمندر جو ہے خوراک راستے میں خراب ہو جاتی تھی پہنچے نہیں پھاتی تھی fish and shell fish could be eaten soon after there were caught مچھلی کو یا گھنگے وغیرہ کو پکڑ کر فوراں کھا لیا جاتا تھا کیونکہ ان کو جو ہے وہ رکھا نہیں جا سکتا تھا تھوڑے دیر بعد وہ خراب ہو جاتی تھی regardless regardless in spite of کے باوجود irrespective of where people live today لوگ آج کہاں رہتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ سائل سمندر پر رہتے ہیں آج وہ دنیا کے آج وہ ملک کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں سمندر سے کتنی بھی دور رہتے ہوں they can obtain some fresh fruit meats and vegetable throughout the year وہ پورے سال تازہ سبزیاں گوشت یا جو ہے پھل وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس زیادہ تر پھل جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں اور جو دور دراز کے علاقوں میں میدانی علاقوں میں fruits وغیرہ کم ہوتے ہیں تو وہاں سے fruits کو یہاں تک لانا پہلے تو مشکل تھا پہاڑوں کے درمیان سے transportation کا issue تھا تو اس لئے وہ چیزیں یہاں ملتی نہیں تھی اور اگر ملتی تھی تو راستے میں وہ خراب ہو جاتی تھی بہت تھوڑی مقدار میں ملتی تھی اور بہت costly پڑتی تھی اب ایسا نہیں ہے اب جو ہے نہ صرف transportation کے ذریعے چیزوں کو لانا آسان ہے بلکہ transportation کے ذریعے اس قسم کی جو ہے وہ cold storage کین جو ہے کیبنز آگئے ہیں جن پر خوراک جو ہے وہ کئی مہینے سفر کر سکتی ہے بغیر خراب ہوئے تو کہتے کہ اب آپ کہیں پر بھی رہتے ہوں جو ہے آپ کو تازہ سبزی تازہ گوشت یا fruits جو ہیں وہ مل جائیں گے وہ بھی پورے سال بائی quick freeze method فوری انجماعت کے نظام سے یہ vegetable fruits and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable کہتا ہے quick freezing method سے گوشت کو سمندری خوراک کو پھلوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے کہ وہ نیوٹریس پہ رہتی ہیں من ان کی غزائیت بھی خراب نہیں ہوتی nourishing بھی خراب نہیں ہوتی لطف دے بھی ہوتی ہیں ان کا taste بھی change نہیں ہوتا modern method of selecting grading and processing food have removed the risk of danger of poisoning from canned food dehydration and removal of water from such food as milk egg potatoes and apples has proved practical method of preservation کہتا ہے آج کے اس جدید دور میں جو selecting system ہے اس کے بعد grading یعنی پہلے خوراق کو select کیا جاتا ہے جیسے اس کے کاشت کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی selecting کی جاتی ہے کہ کون کون سی جو خوراق ہے یعنی وہ فوری طور پر استعمال کرنی چاہیے کون سی ہے جو اس کو تھوڑا سا time ہے اس کو آپ پریزرب کر سکتے ہیں پھر جو کینڈ میں جب ڈبوں میں ان کو بند کیا جاتا ہے اس خوراق کو تو اس طرح کے پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ ڈبوں میں خراب ہو ڈی ہائیڈریشن میں پانی کو خوش کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس دود ہے خوش دود آپ استعمال کرتے ہیں جو ایک پوٹیٹوز ایپلز وغیرہ ان کو بھی ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے پریزرف کیا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ آج خوراق کو محفوظ کرنے کے عملی طریقے موجود ہیں کہتا ہے ہمارے زندگی میں صرف کھانے پینے کی عداد ہی نہیں جو تبدیل ہوئی ہے کہتا ہے ہم نے سائنس چیزیں موجود ہیں ہم نے ان کو ان پر کابو پانے اور جو ہے وہ طریقہ دریافت کر لیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس الیکٹرسٹی ہے ہم نے اس کو harness کیا اور سرویس کے لئے انسان کو انٹرویوز کروایا آج ہمارے جو گھروں کے بنانے کا انداز ہے وہ بھی بدل گیا ہے میتھڈ آف کمیونکیشن ہمارے ایک دوسرے سے جو رابطہ ہے کمیونکیشن ہے اس کا سٹائل بھی چینج ہو گیا پہلے ہم ڈاکیہ کو استعمال کرتے تھے اپنی کمیونکیشن کے لیے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ وقت لگتا تھا لیکن اس کے بعد فیکس پر آئی آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور جو سفر ہم دنوں میں کرتے تھے وہ گھنٹوں میں اور جو سفر ہم گھنٹوں میں کرتے تھے وہ منٹوں میں ہوتا ہے ہمارے پاس جو فالتو وقت ہوتا ہے آج اس فالتو وقت کو صرف کرنے کا جو ہمارے پاس ایکسٹر ٹائم ہوتا ہے اسے گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہو چکا ہے بدل چکا تھا اس ٹاپک کے سنو نمز بغیر آپ لکھیں گے یاد کریں گے ایک اکانٹ میں اس پیسیز جیسے میں نے آپ بتایا تھا وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے اس طرح سے جو ایڈی ایمز میں نے آپ کو نور سے بتایا تھے ان کو بھی کرنا شکریہ